آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گیران جماعت کے تعلیم السلام علیکم تو ہم نے حقیم منظور کی دونوں گزلیں اگردام پذر کی آپ اس کی مشکل سوالات کرنے ہیں تو سوال نبر ایک اس میں درجہ زیل رب پیج نمبر 146 146 نکالیں گے تو درجہ زیل الفاظ کی زد سردوں میں جملوں میں استعمال کیجئے تو جو دیئے گئے ہیں وہاں سے الفاظ تو ان کی زد جملوں میں استعمال کرنی ہے آفیت گل ماسوم دوب وفا جل سزا آسودہ ان الفاظ کے ہمیں زد لکھنے ہیں اور ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے تو پہلا لفظ ہمرا ہے آفیت آفیت کے زد عذیت جملے میں استعمال کریں گے بیمار کے دن عذیت میں گزر رہی ہیں آفیت اس کی زد ہے عذیت بیمار کے دن عذیت میں گزر رہے ہیں گل گل یعنی پھول اس کا زد ہے اس کی خار یعنی کانٹے خاردار راستوں پر چل کر انسان کندن بن جاتا ہے خاردار راستوں پر چل کر انسان کندن بن جاتا ہے تو تیسرا ہے ماسوم اس کی زد آئے گا مجرم بھی اور شاتر بھی شاتر لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے شاتر لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے نمبر تین چار دوب اس میں سایا بھی آئے گا چھاؤں بھی لوگ گرمی سے بچنے لوگ گرمی میں چنار کے چھاؤں میں بیٹھتے ہیں وفا بے وفا بے وفا کو وفا سے کیا لینہ دینا ہے تو جل بج جل کے زدہ بج آگ بج گئی سزا جزا انسان اپنے کیے کی جزا پائے گا آسودہ خوشحال اس کی زدہ مفلس مفلس لوگ مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں آسودہ کے دوسرے معنی ہے مرہوم بھی اس کی حیات آئے گا اور آپ اس کو دوسری استعمال کر سکتے ہیں آسودہ مفلس خوش مفلس لوگ مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں تو دوسرا سوال ہے تشریف کریں بہوال شاعر یعنی کہ اس شاعر کی تشریف کریں شاعر کا حوالہ دے کر تو شاعر میں پڑھوں گا اب کی میرا قابی دل دشمنوں کی زدم ہے پھر مدد کرنا اب اب انہوں کے لشکر بھیجنا تو یہ شاعر جو ہے یہ شاعر اس کا حکیم منظور ہے تو اس کی گزل سے لیا گیا ہے یہ شاعر ہے تو ہمیں جب کسی شاعر کی تشریف کریں تو ہمیں اس کے شاعر کا حوالہ دینا ضروری ہے ضرور ہوتا ہے تو اس طرح شاعر کی ہم تشریف کریں یہ شاعر یہ شاعر حکیم منظور کی ایک گزل سے لیا گیا ہے اس میں شاعر خدا سے التجا کر رہا ہے کہ اے میرے خدا جس طرح آپ نے قابی شریف کو یمن کے ایک ظالم بادشاہ ابراہ کے حملے سے محمولی پرندوں کی چونچوں میں میں کنکریاں دے کر بچایا کہ جب ابراہ بادشاہ نے ہاتھی لے کر کھانے کعبہ پر حملہ کیا تو اللہ نے ابا بھی انہوں کا ایک لشکر بیجا اور ان کی چونچوں میں کنکریاں دے جی جو جو ہی انہوں نے کنکریاں اس لشکر پر ماری تو لشکر نیس و نابوت ہو گیا اس کا ذکر اس شاعر میں بھی شاعر نے کیا ہے تو جس کا ذکر سورہ فیل میں قرآن شریف میں آیا ہے تو شاعر فرماتا ہے آج میرا دل دشمنوں کی عزت میں آیا ہے ان دشمنوں کا مقابلہ کرنا میری بس کی بات نہیں ہے تو شاعر خدا سے التجا کرتا ہے اے خدا آج مجھے بھی وہی لشکر بیج کر اے خدا آج مجھے بھی وہی لشکر بیج تاکہ میری دشمن زیر ہو سکیں تو شاعر اللہ سے التجا کرتا ہے کہ جس طرح آپ نے کعبہ شریف کو بچایا اسی طرح میری دشمنوں سے مجھے بچا تو سوال مر چھے ہمارا ہے حکی منظور کی دونوں گزلوں کے استعمال کے ایک کافیوں کی فرست ترتیب دیجئے تو پہلے گزل پڑھیں گیا تو آپ کو بتائیں گے کہ کافیا کیا ہوتا ہے تو چند ہستے بولتے انگی منظر بھیجنا تو یہاں منظر ہوا کافیا بھیجنا جو کافی کے بلکل ساتھ میں ہو تو ہو سکے تو ایک نیا موسم زمین پر بھیجنا پا رہے یہاں بھیجنا تو فول دینا تو ندائے آفیت ندائے گل کلم سے لکھ کے یوں میرا مقدر بھیجنا یہاں مقدر ہے آنگلوں میں کاف کی پریوں کے لشکر بھیجنا ہے یا لشکر اس طرح چادر دوسرے میں پھر مدد کرنا اب یہ بولوں کے لشکر بھیجنا تو پار اس میں اور بہتر ہے آخری میں اے خدا ہر رنگ آپ کی پہلے سے بہتر بھیجنا تو یہاں بہتر ہے تو دوسری گدل جو آئی ہے اس میں ہے سوکے ہوئے پیڑوں پہ ہوا انہیں لکھا ہے اس شہر کی مٹی میں نہ خوشبون وفا ہے تو پہلے میں لکھا ہے دوسری میں وفا جل تھل ابھی کو سار ہوں پامال شجر زار بادل کا یہ کرتب سورج کی ادا ہے تو اس میں ادا ہوا جو ردیم سے پہلے بلکل پہلے آتا ہے یہ بات الگ ہے کہ اس کا نرنگ وہ روپ معنی کے تعلق سے وفا اب بھی وفا ہے یہاں وفا ہوا تو اگر خوشبون ہے تو آوارہ سہرہ نگمہ اگر نگمہ تو پھر پابن سدا ہے تو سدا آسودہ نہیں آپ ہی خود کوئی اظہار خاموش ہر قلب ہے مگر حشر بپا ہے حشر تو حشر کے پید بپا آتا ہے بپا ہے بپا اس میں کافیہ ہے تو یہ فیرست ہوئی کافیوں کی حکیم منظور کے دونوں گزلوں میں استعمال کے کافیوں کی فیرست ترکیب دیجئے تو جواب گزل نمبر ایک کافی منظر پر مقدر لشکر چادر بہتر یہ گزل نمبر ایک کی کافی ہے تو گزل نمبر دو اس کے کافی ہیں لکھا وفا ادا صدا سزا بپا یہ اس کے کافی کافیہ وہ ہوئے جو بلکل حریب کے بلکل ساتھ میں ہوتے ہیں اس کو کافیہ کہتے ہیں تو اس طرح یہ گزل نمبر ایک اور دو جو حقیم منظور کی ہے تو ان کی ہم نے مشک بھی کر دی تو امید ہے کہ آپ یہ اپنی نوٹ کو کر یہ سب نوٹ کریں گے تو انشاءاللہ آگے سشن میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے باقی اللہ سلام